پیشاور پاکستان میں جنمے جگدیش لال آہوجہ 1947 کے بٹوالے کے بعد پریوار سہد پٹیالہ آ کر بس گئے اور جیب میں صرف 12 روپے کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا مانسا منٹی رہ گئے مانسا منٹی میں ہمیں سرائے میں رکھا سرائے میں ریلوے اسٹیشن کے پاس سرائے تھی اس وقت میری عمر بارہ سار سن پہنتی کا میرا جنم ہے سن انیس سو پہنتی پانچ جنوری پھر اس وقت سرائے میں سب کو کھانا ملتا تھا مگر ہم نے کھانا نہیں کھایا میں ٹوکری اٹھائی اور موپھلی لایا موپھلی لاکر وہ دکدال لاکر ٹوکری میں رکھا کر ریلوے اسٹیشن پہ بیک سائیز پہ جہاں پتھر ہوتی ہیں اس طرف میں بھیجنے شروع کی دو کلو دال ملتی تھی میں اس کی بتیس پڑییں مناتا تھا ایک آنے کے ایک پڑی بھیجتے تھے ایک ہرمہ کے ساتھ ایک ہرمہ بھیج جاتا تھا ایک ہرمہ کی دال سبی لاتا تھا ایک ہرمہ کی جان پھر شام گولا تھا دو ہرمہ کی دال تین میر مجھے باہ کے جانا پڑتا تھا اگست کا منہ پنترہ اگست کے دن تھے اس پہر پہروں میں دائی تین میرے دور جانا پڑا دال لینے کے لیے وہاں سے لاکر دال دھو بار جاتا تھا پھر لیلوے سٹیشن پہ بیٹا تھا پھر وہ دور وکم آ کر اس کا کھانا کھاتے تھے آپ کے پریوار میں کون کون تھے سر میرے پھر پتا جی تھے میری ایک بہنتی چھوٹی ایک چھوٹا بھائی تھا ایک ماسا جی ہے پھانچ سے پتا جی میرے کافی پڑے ہوئے تھے کافی پڑے ہوئے تھے میں نہیں پڑ سکا کیوں کس وقت میرے دادا جی بہت امیر تھے بہت شہر میں مہنے میں تھے اگدم گریبی آگئی کھو گاٹیں پڑ گئے میرے چاچت آئے گی بندی نہیں ہے پس میں میری باپ کیوں تھائے گی ان کے اپنے پھوٹ میں گریبی آگئی میں پڑ نہیں سکا گریبی میں پھر وہاں سے پھر ہم آگے پٹے آلا وہاں سمینہ دو مینے رہے دو تین مینے مان سامنڈی اس کے پاس آگے پٹے آلا پچاس کے شروعاتی دشت میں ان کا پریوار چندگڑ آگیا جو ابھی بننے بسنے کی اور بڑھ رہا تھا تھیلے پر پھل وہ سبزی بیشنے کا کام جگدیش لال آہوجہ نے شروع کیا اور کچھ پیسے جمع کر سبزی منڈی میں تھوک وکریتا بن گئے سن چھپن کی میں چندگڑ آگیا اچھا اکیلے ہی چندگڑ آئے میں چندگڑ گھر سے نراز ہو گیا تھا کیا بات ہو گئی تھی نراز گھر میں بسو باتیں ہوتی ہیں پتہ جی کسی جگڑا ہویا کسی میرے یاد نہیں جگڑا ہوا تھا کچھ وہ ملانے کے لئے نہیں آئے میں یہی رہ گیا اچھا وہاں سے پھر ایک لڑکا اور ساتھ ملایا اس کے بعد سیکل تھی سیکل اس سے لے کر کانسل پرنٹ سے سبز منڈی بجوارے میں ہوتی تھی جہاں چھتیس ایکٹر ہے وہاں سے تین چار کلومیٹر آ کر وہاں سبزی تلینی اور ٹھیلے لیتے بار روی میں نے کرائے پہ ماشتر صاحب سے اولیڈیوں کام کرتا تھا جیسے میں نے کام شروع کیا میری جے میں پندر رویہ تھے صرف پندر رویہ سے کام شروع کیا تھا اور سنتری کی بیٹی کو چوبی کی ہے پچی کی ہے اور تیس کی ہے کچھ جانتا نہیں ہے میں نے کہا پندر رویہ کا کیا مال نے بیچیں ایک سنتری کی بیٹی کو دیکھی تھا کیوں میں کام کرنے والا ہوں میرے کو تھوڑی بھتی نہ لی تھی کیوں میں نے کام پہلے کیا چھے سات سال وہ دیکھی بیٹی سنتری کی وہ چودار رویہ کی بیٹی مل گئی وہ میرے ڈال ہوتی ہے وہ کلہ اٹھانے والے چھابہ ہوتا ہے لکڑ کا اس میں سنتری صاحب کر کے پنجا جو میرے ساتھ بندہ کام کرتا تھا اس کو اٹھوایا لیکن اٹھا یار اس کو اڈا اب وہاں بیچتی ہیں وہاں کیا میری جانے سے پہلی وہاں آدھے گھنٹے واپس آ گیا میں نے چھوانی کے چار چند لگا دی ہے میرے پھڑڑ بگ گئے میں آ گیا ہم نے جب گنے ہمیں پانچر بچ گئے ہم پاگرے پانچر بے دیکھ کر بڑے پیسے بچ گئے دائی تیرے دائی میرے چلو آج گئے دن کو ٹپا کر دیکھیں گے وہ جو آرتی تھا بھئی کہاں سے آئے بیٹے میری پوزیشن اچھی تھی موچھے مچھے میں رکھی دیتے چہرے پر لالی تھی خوبصورت تھا جوان تھا بڑیہ تھا وہ نے ویسے بلا لیا بات کر لیا کہتے ہیں کہاں سے آئے بیٹے میں کہتا ہے پٹیالے سے آئے کیوں وہاں کیا کرتے ہیں وہاں بھی ہی کام کرتے تھے اندر لگتے تو نہیں تم نے دوارڈی میں سوٹ ڈالا ہوا ہے یہ ڈالا بول میں کہتے ہیں میری ماں نے بنا کے دیا یہ سوٹ پیسے کٹھے گھر کر کے دو چار چند جوڑ گئے تو پھر آپ ان کے پاس کام کچھتا تھا نہیں انہوں نے کہا جی تم وہ کہتا ہے میری پاس کام جان دکان پر کام کر لو میں کہاں میں نوگلی کرتا ہے ان پڑ بند ہوں میں کھا پڑ نہ جانتا نہیں اردو جانتا اس سے اردو چلتا تھا کہاں اردو میں لکھنا ہے نام میں لکھنا ہے سر میں کہاں میں نوگلی کرنی نہیں میرے کو پٹیالے باپر جانت پڑے میں آپ کے بعد نوگلی کروں کیا بھائے کہنے سے کہاں تم مال جت نمبر جو اٹھاؤ ہم تمہارے نام لکھ سیاں کریں یہ نہیں ہے تمہیں ادار نہیں دیں گے ادار ملے گا تم مارے کو سودا لینے شروع کر دیا ان سے لوگاں کیلے لے گئے ٹریک اپنا ریڑا برا کر وہاں کٹا کٹ جوڑ کے پکایا پہلے لوگی کیلہ کچھا کھا دے چھیلتے دے چھیل کے نمک لگاتے دے نمک لگا کے پتہ نہیں تھا کیسے کیلہ بناتی ہے کیسے ہم نے وہاں پر اندر بٹھی لگائی اندر بنایا پکایا پکا کر اس وقت بنتا تھا اس کا کیا نام ہے سیکٹریٹ بنتا تھا اس وقت بنا رہا تھا وہاں پر میں سیکل کے بچے کیلے باندھ کر پیٹی میں ڈال کر دو سو کیلہ وہاں پر جادر بچھا کر وہاں بیٹھ جانا اپنا چوانی کے تین کیلے بکتے تھے اس وقت سسا ٹائم تھا چار ایڈنڈے کیلے چوانی کے تین اور کارڈنا نمک لگانا پریش پار جاتا تھا میرے کیلے بک جاتے تھے اور چھ ساتھ ریڈی والی وہاں پر اور پہلے میں جاتے تھے برانے ان کے بیٹھنے وہ کچھی ہوتے تھے وہ کچھ کون کھائے انہوں نے ایسے کرنا میرا کے ریڈی لگا دی میرا سوڈا نے بکھی میں گئے چھ ایم میں کئے لاؤں اگر ایک دو عطا میں لڑی بھی لیتا ان سے چھ ایم کو ماریں گے بہت تو ایک عدد ہوتا میں مانی کھاتا ایک دو سے ماریں گے چھ ایم میں کوئی بہت مپیتھیں گے پھر میں نے چھ ایم کی برفی اور چھ ایم کی چائے یعنی پاؤ بار دودھ کی چائے چھ ساتھ کارٹ کپ نکلتے تھے چھ ایم کی چائے اور چھ ایم کی برفی چھ ایم کی برفی ملتی تھی اپنا مہموانی روز دو دو دن لگاو بھئی آپ چاہ شپی ہیں چاہے ان کو پلائی کہنا ہوں نے انہوں نے سوچا ہم اس سے برا کرتے آگے ریڈی کرتی ہے میں چاہے بڑھاتا ہے کتنا اچھا لڑکا ہے کتنا پیار رکھتا ہمارے سے انہوں نے ریڈی اٹھا دیتی اٹھا دی میرے آنکھیں دوستی کر لی پھر وہاں کام یا ہوتا ہوتا پھر میں آتا تئی سرکٹر آ گیا تئی سرکٹر مقابلے لیے کرائے پر وہاں پر بیار ٹھیلی لانی شروع کر دی تئی سرکٹر موڑ پر کام چل گیا پھر پیسے پہنچار سر پہ کٹھا ہو گیا پھر پار سے مالا مالا سنمال لانا شروع کر دیا مالا سے جاتے جاتے پھر دلی پہنچ گئے دلی سے کام مگ آیا گاٹا پڑنا پھر پھر گٹ اتنے سالوں سے لگاتار یہ لنگر چلاتے رہنا لوگوں کو جو اترپت ہیں ان کی بھوک کو شانت کرتے رہنا کتنی دکتیں آئیں تو کچھ ایسا جو آپ کو لگاتار چلتے رہنے کی پریڑنا دیتا رہا ہو کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی بات مہنے را سات پیڑی راج کیا اس نے امت نہیں آ رہی مہنے سوچا دادے کی نصییات کٹا پڑی گا کوئی بات نہیں پھر کٹی لگو پھر امت کرو پھر کٹی لگو پھر کٹی لگو پھر کٹی لگو پھر آج سال پھر چلتے 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 ہم نے گدام بنالی ہے بائی سپر میں گدام میں پاک سات تریری دس تریری لگانے لگے لگاتے 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 ٹام کا بہت لگاتے لئے کمائی کم ہوتی تھی یہ پچاس کمائی کمائی ہوتی تھی چالی سوکھا جاتے ہیں ہمارے پر دس ہی ڈالتے تھے بابا لنگر والے کے نام سے آپ مشہور ہیں جانے جاتے ہیں اور اس لیے بھی جانے جاتے ہیں کہ جب آپ کا لنگر چلتا ہے تو کسی طرح کا کوئی بھی بہدباب آپ نہیں کرتے اس سوچ کو ہم سلام کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جا صدار ہو ہندو ہو مسلمان ہو اہوچا جی تھوڑا سا اپنی شادی شدہ زندگی اور آگے آپ کی پریبار میں کون کون ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کیسے وہ آپ کا سمرتھن دیتے ہیں شادی شدہ زندگی پیٹے میری ایسے ہی رہی ہے کہ میں نے شادی دوگی میری ٹھیک ہے بچے بھی ہو کے سب کچھ ہو گیا مگر میں اپنی کار والی کو یا بچوں کو ایش نہیں کرا سکا جیسے ایش کرانی چاہیے تو میں کام ہی ہو جا رہا پیسہ ہی کٹھا کرتا رہا اور یہی سوچا رہا غریبوں کے لیے کچھ کروں گا میں کچھ کروں گا ایش کر زمین لے لی شوروم بنا دیا یہاں پر اپنا چوٹالیف میں منی ماجے پرات لیا اپنا شوروم کا پجکولے کوٹی کنال کے منائی اچھا ایک مکان پھر پہلے وہاں پر تھے مکان اپنا باعث میں دو مکان لے لیے وہاں پر بھی منائے یعنی کہ پیسہ کا اندازہ ہی نہیں کتنا آ رہا بتر بتر پرٹے کام بہت کام کام ہی کام اور اس کام کی وجہ سے میں اپنی وائف کو نہ کئی گمانے جو لے آسکا نہ بچوں کو گمانے لے آسکا ان کی فریاض یہی ہے پچھر دیکھنے جانے ہے میں نے کیا رہا ہوں گا میں نو بج کا ٹیم دیتا تھا نو سے بارہ دیکھیں گے میرے وہیں بارہ بچ جاتے تھے وہ بچار بیٹھ بیٹھ کے سو جاتے تھے میں نے اولاد کے ساتھ اتنا اچھا نہ اپنی وائف کے ساتھ اچھا کیا ہے ان کا میں گنے گار ہوں آہ ان کو پیسو تو کچھ کر سکا ہوں کھانے پینے کی ان کو کمی نہیں رکھی کسی بات کی بھی سب کچھ دیا ہے مگر ان کو میں نے موجھ جو کرانی چاہیے تھی وہ موجھ نہیں کرا سکا نہ کبھی کبھی سال میں ایک دن پر چل رہ گیا ہوں کبھی سال میں ایک دن جاتے دو چار دن کے دیے وہاں بھی پریشان ہو کے آتے تھے اس لیے مجھے جلدی ہوتے نہیں پچھے کام کی مگر پھر بھی ان کو شکوانی ہے میرے پر کوئی بھی جگدیش لال اہوجہ نے پہلے شرمیکوں کے بچوں کے لیے جنہیں کبھی کبھار بھکے پیٹ سونا پڑتا تھا لنگر لگا کر اس ابھیان کی شروعات کی یہ جگہ سبزی منڈی میں تھی ایک بار کے بعد وہ جو بچے منڈی میں گھونتے ہیں کسی حالو اٹھا لیا کسی گاجر اٹھا لیا وہ بیٹھ کے دو روپے دس روپے بیس روپے کٹے کر لیتے تھے وہ ایک بار دیکھا میں نے ایک بچے نے حالو اٹھایا اس کو ڈنڈا مار دیا جو بیٹھا تھا جو کی ظاہر انہوں نے پھر پی جی آئی کو چنا جہاں لوگ دور دور سے علاج کروانے آتے ہیں کئیوں کے پاس دواؤں کیلئے پیسے نہیں ہوتے شہر میں کوئی اپنا نہیں ہوتا مریض ہسپٹل میں اور ان کے پریوارجن کہیں باہر سو کر گزارہ کرتے ہیں کھانا نہ کھا کر اس سے بچے پیسے وہ علاج کے لیے لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے جگدیش آہوجہ نے لنگر سیوہ شروع کی لنگر بابا کے بھنڈارے میں روٹیاں، آلو چنا، حلوہ، کیلہ، تھوڑی مٹھائی یا بسکٹ سامانی تح بانٹا جاتا ہے ان کا لنگر خوشی یا غمی، تیوہار یا وشیش دن ہی لگنے والا نہ ہو کر روز صرف سیوہ کا ادیش لیے لگتا ہے سپیڑے میں بیمار ہوا تھا میرے گدود تھے میرا پریشن ہوا تھا میں کہا بھئی اپریشن ہوا ہے وہ کی ستم ہی آگئی ہے گروہ گوبن سنگھ جنم دن ہے دکان پہ روکھوں لنگر کارو وہاں پر ڈارہ کریں گے گروہ گوبن سنگھ جی کا جنم دن تھا کہ میں وہ دن لنگر کیا وہاں پر وہاں لنگر کیا میں کہا کچھ اور بھی اچھا کام کر لیں وہ لنگر بند کی جنمیوں کر کے بند نہیں کیا میں کہا یہاں پر علوہ روز بناو ایک پیپے کا اور روز ایک پیپے کا دو پیپے کا جتنہ بنتا ہے زیادہ زیادہ بناو یہاں علوہ روز بانٹو سب کھائیں سب سے ایک شام تک علوہ بناتے ہیں میں پی جی آئی کیا وہاں پر ایک لڑکا پہلے گومے فیرے دیکھا آگے بچے میری نظر میں ایک پڑ گیا ایک بیٹھا ہوا چاہور رکھ کے کڑی چاہور لیکن بیٹھا ہوا تھا میں کہا بیٹھے یہ چاہور جو بانٹ رہی ہو کس نے پرنوشن لی ہے کہنے نہیں میں چھنی بار کو آتا ہوں میرے تو میں بانٹ نہیں چلا جاتا ہوں میں کوئی کس نے پوچھا ہے میں کہا بھئی ہم بھی بچ کریں میں نے کہا کہ یہ بیس کور چاہور بنایا ہے نہ علوہ بنایا اور روٹی نہیں بنایا ہے بیس کور چاہور چاہور آرابا تین پیپے علوے گئے وہاں گئے ہم میں بھائی ہم خوشن پریجھے ہمیں پانچ پرنوشن لے یہ دوہزار کی بات ہے تو آپ نے دوہزار میں یہ شروع کیا کھلے دن جب آپ کھایا تو پھر کیا ہو جو پرانے تھے وہ جن سے کھال کھایا تھا باگی ہمارے گئے انہوں نے پھالے گئے بیٹھے مجھے گئے تین پیپے کھالی ہو گیا تیسے دن کے چاول لگے لوگی روٹی مانگنے لگے ہم نے بیس کلو آٹے کی روٹی بھی ساتھ بنا لی تین چیز ہو گئی حلوہ ہو گیا روٹی ہو گئی چاول ہو گئی تین چیز ہو گئی اس کا بات دیکھیں ہم جاتے بات بات ہے لین لگ جائے تین سے پہلے ہی وہ لنگر بورا نہیں ہوتا پھر کوئی منو کر دیا ایک منو چالیس کے نوو کر دی چالیس کے لوو ہو کر دیا پھر اور بڑھتا گیا پھر بڑھتا گیا پھر ڈیٹھ کونٹر آٹا بنتا رہا تھے ایک کونٹر چال بنتے رہے روز ڈیلی وہ لگتا رہا چھولے پچاس کلو چالی کلو چھولے بنتے تھے اس میں حالو ڈیٹھ بوری حالو بڑھتے تھے اب بھی بڑھتا ہے ایک بوری حالو بڑھتا ہے پھر باقی یہ تیس کلو چھولے اب بھی بنتے ہیں لنگر سمیہ پر بانٹنے کے لیے کام صبح سے ہی اس کے تیار کرنے سے شروع ہوتا ہے لگ بھگ ایک پونٹر آٹا سے روٹی حلوہ آدھی بنایا جاتا ہے پھل بسکٹ خریدا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں گاڑی میں رکھ کر جگتیش لال آہوجہ لنگر والی جگہ کے لیے نکل پڑتے ہیں جگتیش لال آہوجہ کو پتا ہی نہیں کہ انہوں نے اب تک لنگر سیوہ میں کتنا پیسہ خرج کیا ہے وہ تو وشواس کرتے ہیں کہ بھگوان انہیں اس کے لیے پریریت کرتا ہے سادھن دیتا ہے اور وہ تو بس نبھاتے چلے جاتے ہیں ٹکیس بندے بیس بندے ٹھارہ بندے ملازم ہیں کوئی فری کے نہیں ہیں سب ملازم ہیں ان کو ترخواہ دینی پڑتے ہیں اور ان کو آپ بتاتے بھی ہے کہ کس طرح کا بھوجن بنے گا ان کو میری وائیب چیک کرتی ہے روز وہ کھاتی ہے پینزو نہیں کھاتی پینزو میں کھاتا جب میں کوئی کینسر ہوا ہے کینسر کے بعد ڈاکٹر نے کھانا میں کو بند کر دیا یہ مسالحہ آلا آپ کے یہ اسی فیس کی بھی بات کروں گی اس کی آپ کینسر جیسی بیماری سے بھی جوجھے ہیں اور اس سمیں بھی اس میں کوئی ناغہ نہیں تھا پھر بھی یہ لنگر چلتا رہا جیسی یہ چلتا رہا میں بھی جاتا رہا میں بھی ڈیوٹی دیتا رہا میں چار بجاتا کی مطحبی کھا کر ساڑھے چار بجاتا بجاتا چال دیتا تھا کلونیوں میں کلونیوں میں چھچے سب بچوں کو مانتا تھا میں جا کر چھچے آٹھڑ سب بچے ہوتے تھے وہاں پر کئی کلونی میں جاتا تھا نہیں ہے تو بہت ساتھ چلو آپ کو بتا دوں خان کا جاتا ہوں میں وہ کتنے کتنے بچے ہوتے ہیں آٹھڑ سب بچے چھچے سب بچے ایک سعائلے ہے اپنا یہ ملوہ ملوہ علی کےیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں پر بچے آرام سے آتے ہیں جائما تھے ایک سنجا سیکٹر ہے گی کلونی وہاں پر ساتھ آٹھ سو بچہ ہوتا ہے اس کے بعد رجیب کلونی ہوتی ہے وہاں سو سو بچہ ہوتا ہے رجیب کلونی سڑک اٹھتی سیکٹر میں سڑک اوپر ہوتا ہے یہ تین جگہ پھر پی جی اے جانا بھندارے والے جگتیش لال آہوجہ کی لنگر سیوہ بعد میں دو جگہوں پر لگنے لگی پی جی اے کے علاوہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھی مریضوں کے رشتدار تیمار داروں کے لیے لگنے والے ان لنگر کی جگہ اور سمیں تے ہے ٹھیک ٹائم پر اسی استان پر جگتیش لال آہوجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کی چیزوں کے ساتھ پہنچتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن بن جاتی ہے اور لنگر